موسیقی 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 سے جب چیک کیا اس بچی کو انہوں نے دکھایا کہ کیا وہ اس قسم کی گاڑی تھی بچی نے جب ہاں کیا تو پولیس اس گاڑی کے مالک تک پہنچی جو سندھ میں ایک جگہ پر اس کی گاڑی کی جو ریجر سیشن آلی تھی وہاں گئے تو پڑا چلے گاڑی فروغت ہو چکی ہے اور کس کو فروغت کی ہے اس کی نشاندہی پر جب یہ پہنچے تو ڈیفینس کے علاقے میں ایک شہستہ جس کی آنیو سے بتایا گیا کہ اس نے اپنے جو انہی کے بنگلے میں ایک ڈرائیور رہتا ہے جو آن لائن کار بھی چلاتا ہے ٹیکسی بھی چلاتا ہے اس کو دیئی ہوئی ہے تو پولیس نے اس بات کو فولی ٹور پر اپنے بالا جو حکام ہیں ان کو بتایا دن رات تیم کی جانب سے محنت کی گئی ہے اور جیسے ہی وہ ملزم آیا اس کو دھر لیا گیا اس کی نشاندہی پر اس دوسرے جو ساتھی ملزم تھا خالید حسین غلام رسول جو مرکزی ملزم ہے اس نے بتایا کہ اس کے دوسرا ساتھی خالید حسین تھا خالید حسین کو جب ٹریس کیا گیا لوگیشن تو اس کی لوگیشن ٹنڈوالای آر کی آئی تو پولیس نے وقت آیا کہ یہ بغیر کہ یہاں سے ایک ٹیم جاتی انہوں نے ایس ایس پی ٹنڈوالای آر فاروق بجارانی سے رابطہ کیا اور دین اینڈ دیر اس کیس کو آہ کلیل آہ اگر آپ لگائیں تو ستر سے پچھتر گھنٹے میں اس کو ٹریس کر لیا گیا اس کیس میں آئی جی حسین ایڈیجلائی جی کراج جی کی جانب سے وزیرا لحسین کا جو نوٹس آیا تھا وہ اپنی جگہ ہے لیکن ویسے ہی جو پولیس پارڈی تھی اس میں بہت پریشر تھا اس میں ایس پی انویسیگیشن زیادہ پروین ایس پی جو فیصل جو ابھی نو تائینات ہیں فہمیدہ باسی ہیں اور جتنی بھی لوکل پولیس کی ٹیم تھی انہوں نے بہت زیادہ اتنی تیزی سے کام کیا کہ ہم خود احران ہیں کیونکہ ہمیں نہیں یقین تھا کہ ایک دو دن میں کیس ٹریس ہو جائے گا لیکن اس میں جو سب سے بڑی مدد حاصل کی گئی ہے وہ ان کیمروں سے حاصل کی گئی ہے جن میں یہ مختلف جو پہ جگہ پہ کہاں جاتی دکھائی تھی بچی کے آٹھ سیمپلز جینہ ہسپتال میں لیے گئے ہیں جن میں جب بچی پہنچی تو اس کے کپڑے مکمل طور پر کیلے تھے خون لگا ہوا تھا دو سیمپل الگ سیل کیے بلڈ کے دو سیمپل سیمپل الگ نمونوں کی کیا اور چار الگ کیا تو مجموعی طور پر آٹھ سیمپل سیل کی ہیں اور جو نویت بچی کی فوری طور پر دیکھی گئی تو لیڈی ایم ایم ایلو کی جانب سے فورا کہا گیا کہ یہ اعتماعی ریپ کا اعتماعی زیادتی کا کیس ہے تو مقدمہ بھی پھر اسی سیکشن کی مدیعت میں ثابت ہو رہی ہے اب ملدمان سے انٹرگویشن بھی کر لیا ہو گئی ملدمان ملدمان کیا کہتے ہیں سوالے سے اور اب پولیس کیا کہتے ہیں کیا ملدمان کے لیے جو سزا ہے پکی ہے یعنی سزا دلوان میں کامیاب ہو جائے دیکھیں پولیس کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ملزم کا کنفیشن اور اگر ملزم کنفیشن نہ کرے تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایویڈنس یہ آپ کو ہی بتاؤ گا آپ کوٹ ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک ملزم کا کنفیشن تو سامنے آ رہا ہے جس سے میں نے خود بات کی ہے آج جیسے اس کو ٹنڈو علی آر سے کراجی منتقل کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا میں نے اس ملزم سے بات کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ فیل نہیں کیا بلکہ یہ غلام رسول نے کیا ہے بھلائے بھی اس نے مجھے تھا اور میں نے نہیں کیا لیکن اس نے کیا ہے تو یہاں ایک ویٹنس اگینس کو اکیوز رہا گیا اگر یہ اس بات سے ڈینائی بھی کرتے ہیں چاہے دونوں ملزم ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے پاس مزید چھپنے کا راستہ نہیں بچے گا جب ڈینائی ٹیسٹ ہو جائے گا جب وہ جو سیمپل بلڈ سیمپل جو کپڑوں پہ لگے گئے تھے وہ آ جائیں گے سامنے تو کافی سارے ایسے شواہد ہیں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے فورنجی کی مدد سے گاڑی کے ایف ایسے لے گاڑی کا فورنجی کے گاڑی میں فنگرپرینٹ بچی کے پولیس کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت آ جائیں گے اگر پولیس نے جتنی دیج سے کام کیا ہے تو مزید تفتیشی جو افسران بھی اگر اس کے اوپر کام کریں گے تو بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ یہ نہ صرف کٹیرے میں موجود ہوں گے بلکہ قرار واقعی سزا پائیں گے شاہ جی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سلاب زدگان یا سلاب متاثرین کی بچی سے زیادتی ہوئی تو ایک میڈیا کی وجہ سے اور ویسے بھی ایک سیمپیٹی کریئٹ ہوتی ہے کہ ایک تو ویسے ظلم اور بربریت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاں کے یہ متاثرین نے ان کو وہاں پر علیف نہیں ملا انہوں نے کراچی گھر رکھ کیا اس کے بعد ایک معصوم بچی کے ساتھ ظلم اور بربریت کی گئی اس وجہ سے بھی سیمپیٹی ملی میڈیا نے زیادہ خبریں چلائیں پولیس ایکٹیو ہوئی اور کاروائی ہوئی دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی سعید گھنی صاحب ہوں یا اس کے علاوہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹر جو کراچی والے ہیں وہ اپنے جو اپنی تباہی کے ذمہ دار خود ہیں یعنی کہ کرائیم اتنا ہوتا نہیں ہے اور جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے آپ کرائیم میں ریپورٹنگ کرتے ہیں دن میں کم از کم سب سے زیادہ خبریں آپ دیتے ہیں ایکسلوزیو دس بارہ وارداتوں کی چیزیں آپ ریپورٹ کرتے ہیں جس میں چینہ چپٹی قتل و غارت گری اسمت دری کی وارداتیں بھی آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیس کے سٹیٹمنٹ درست ہیں یا پھر واقعی جرائم ہو رہے ہیں اور پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام ہے دیکھیں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جب تاجر پرادی سے ملکات میں بات گئی تھی تو ہماری بھی نالیج میں بات ہے اگر اس کو آپ سٹیٹ فرورٹ بات دیکھیں تو یہ بہت غلط بات تھی لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے فرینڈلی ماحول میں یہ بات کہی تھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود کراچی کہوں تو انہوں نے اس بات کو کوٹ کرتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سامنے میڈیا بھی موجود ہے اور اس بات کو پگڑا جائے گا لیکن کراچی کی صورتحال بہت زیادہ خرابی کے جانب جو ہے وہ جا رہی ہے اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کرائم ڈیٹیکشن بھی دیکھ رہے ہیں باقیدہ جتنے یہ کرائم ہوتے ہیں ان میں رجومیاں بنیادوں پر ان کو حل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ذمہ داری جو ہے وہ تفتیشی پولیس کے کاندے پر ہے تفتیشی پولیس کے کام کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ ان کو ملزم پگڑ کر دے دیں آپ کو دو دن بعد یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ ملزم اندر ہے باہر ہے اور اس کی وجہ ایک تو ان کی ادم دلچسپی ہے تفتیش میں اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ مدعی سے بھی پیسے لیتے ہیں ملزم سے بھی پیسے لیتے ہیں تو تفتیشی پولیس کے اوپر نہ صرف آئی جی سین بلکہ ایڈیشل آئی جی سامیت دیگر جو کہیں گے حکام وہ بھی سیریس ہیں حتیٰ کہ آئی جی سین کے جانب سے یہ بھی ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جو تفتیش اندر تین سال رہے گا تو اس کی تنخواہوں میں شاید ڈبل اضافہ کر دیا جائے تو آپ سوچیں کہ تفتیشی پولیس کو چلانے کیلئے کیا کچھ ہربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہ کسی طرح چل جائیں کیونکہ اصل کردار ان کا ہے آپ آپریشن میں آپ نے بڑے سے بڑا دہشت گلت پکڑ لیا میں تفتیش میں ہوں میں جب تک اس کو سزا نہیں دلواؤں گا ایوڈنس پیش نہیں کروں گا پرسو نہیں کروں گا کہ اس کو تو اس کا دہشت گلت کا کوئی فائدہ نہیں آخر میں پتا چلے گا وہ تیرہ ڈیو تیسے میں جو اس کو چارج کر دی ہے تو کراچی میں جب بھی ہائپ گریٹ ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے جب سنس نیشنل کیسز یعنی کہ کسی کا ڈکیتی کے ساتھ مرڈر ہو گئے آج بھی اورنگی قصبہ میں ایک شہری ڈاکوں کی گولی سے مارا گیا اور دو ڈاکوں بھی اسی معاملے میں مزائمت پر ڈاکوں پر بہترین تیشت ہوا دونوں ڈاکوں بھی مارے گئے لوگوں نے اب قانون ہاتھ میں لینے شروع کر دی ہے پولیس اپنا کام ضرور کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو پولیس کا جو محکمت تفتیش ہے اس سے بہت زیادہ کام کرنی ہی زیادہ ہوتے ہیں آپ پولیس کے بہت زیادہ قریب ہیں اس لیے بھی کہ کیونکہ خبریں دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس کا جو ایک نیریٹیو ہے وہ عوام تک اور اس کے بعد پھر عوام کے جو مشکلات ہیں پولیس تک پہنچانا آپ کا سب سے بڑا کام ہے جو کہ آپ کی ایک صافتی ذمہ داری جو آپ بھرپور طریقے سے نہیں ماتے ہیں معاملہ یہ کہ کیس کے تفتیشی افسران ایک تفتیشی افسران کے پاس افسر کے پاس سو سو کیسز ہوں گے تو وہ کیسے بروقت کسی ایک کیس کو منتقی انجام تک پہنچائے گا دوسرا یہ کہ جو تفتیشی افسران ہیں وہ شکایت کرتے ہو نظر آتے ہیں کہ جو تفتیش کے لیے مقتص رقم ہیں وہ ان کو بروقت نہیں ملتی کسی ایک کیس کی بھی جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ملنی چاہیے اس وجہ سے بھی مجبوراً وہ یا تو اپنی جیپ سے ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے یا پھر آپ جیسے خود فرمارے تھے اسی طرح کی چیزیں یا مدعی سے پیسہ پکڑے گا یا ملدم سے پیسہ پکڑے گا انویسٹیگیشن کرے گا گا تو وہ خاک سزا دلا پائے گا دیکھیں اس لیے میں جو آجی سنجھ جو پہلے ایڈیشن آجی کراچی تھے غلام نبی میمن انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا تھا انہوں نے جتنے بھی کراچی پولیس کے جہاں دیدہ تفتیشی افسران تھے ان کے ایک لس بنائی تھی انہوں نے باقادہ کٹیگری بنائی تھی کہ ایک تفتیشی افسر کو مخصوص کیسے سے زیادہ نہیں دیے جائیں گے اس کے پر کام بھی شروع ہو گیا تھا دوسری بات یہ کہ جو تفتیشی افسران یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے تو میں سمجھتا ہوں غلط کہتے ہیں باقاعدہ ایسے معاملات بنا دیے گئے تھے غلام نبی میمن کی جانب سے کہ اگر آپ کو کوئی بھی فورنسک کرانا ہو کچھ بھی کرانا ہو تو آپ کا ایم اویو گراجی انیورسٹی سے سائن ہوا ہوتا آپ کو کسی کیز کی تفتیش کی لی جانے ہیں تو آپ کے لیے آن لائن ٹیکسی سرویس کی سہولت کرا دی گئی تھی آپ کو کوئی بھی مشیلات پیش آتی ہے تو فوائل طور پر اس کے لیے ایک بجٹ مختص کر دیا گیا تھا جس کے اوپر شاید برخال بے ڈی آ جی رنگ ایک افسر ہوتا تھا تو یہ ڈیلے ٹیکٹس ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں شاید کسی جگہ آیا واقعی میں ایسا مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہو لیکن ہم نے ان پولیس والوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو مردر کراچی میں ہوتا ہے تو ڈی ٹیکٹ کرنے نہ صرف دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں بلکہ دوسرے صوبوں سے ملزمان کو پکڑ کر بائی ایر یا بائی روڈ بھی لے کر آتے ہیں کام اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی شنوائی نہیں ہوتی تو آپ اوپر بالا کام تک پہنچائیں کہ ہم کیا کریں رشوت نہیں لیں گے تو پھر ہمارا کام کیسے چلے گا تو چیزیں بنا دی جاتی ہیں لیکن جو کالی بہلے ہوتی ہیں وہ تو ہر مہکمے میں موجود ہیں آپ کے ہمارے لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نیگٹیو اس پر چلتے ہیں تو پولیس میں جب اس طرح کی باقیدہ ایک میڈی بھی بنا دی گئی تھی جو تفتیشی افسران کو دیکھتی تو ایسا پوسیبل ہے کہ تفتیشی افسران تک وہ بجٹ کی تقب نہ پہنچ رہی ہو اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے آئی جی سے نیجی کراچی دیکھیں کہ اس طرح کیا واقعی میں تفتیشی افسران کو پیسے نہیں مل رہے یا مل رہے اور وہ کام نہیں کر رہے شاہ جی ایڈیشنل سوال ہے آخری سوال ہے آپ کے ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا دوہ زہرہ کا کیس مشہور مروف کیس ہے ای بی سی سی کے پاس گیا بیس آئی ایو کے پاس ہے مفرور ملدمان کو اب تک پولیس نے گرتار نہیں کیا ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں ملتا کہ مفرور جو کہ مرکزی ملدمان ہے جو کہ جن کے سی ڈی آر میں پورے ریکارڈ میں ثابت ہوا کہ وہ یہاں سے لے جانے والوں میں شامل تھی جو کہ زہیر کی والدہ ہے ان کو گرتار نے کیا الٹا ملدمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ملدمان کی ملدم جو خاص طور پر اے وی سی جی کے دفتر میں بیٹھ گئے مدعی کو وٹس اپ پہ میسج کرتا ہے دھمکاتا ہے ڈراتا ہے پولیس الٹا پروٹوکول ملاتی ہے اس سلسلے میں کبھی پولیس چاہب کی بات نہیں ہوئی کبھی آپ انہیں یہ نہیں کہا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس جس طرح یہ آج کیس دیکھ رہے ہیں اس سلابزدگاہ جو بچی ہے اس کے ساتھ جو زیادتی کے بارے معاملہ ہے وہ بھی ہائی پروفائل کیس تھا پولیس کی اس کیس میں اتنی ادم دلچسپی کیوں ہے دیکھیں جو دعا زہرہ کا کیس ہے وہ کراچی کے بلکہ پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کو اس کیس کے بارے ہیں معلوم ہے وہ ایک آہ میوچل انڈرسٹیننگ سے ایک جو نا عشق کا کیس تھا جسے بعد میں آج تھا ایسا وہ کیس جو اپنا رخ تبدیل کرتا رہا اور اتنا زیادہ ہائی پروفائل وہ رخ اختیار کر گیا کہ باقیادہ اس کیس کو کبھی خراب کرنے کبھی اپنے حساب سے ٹھیک کرنے لاہور سے یوٹیوبرز بھی آئے جنہوں نے یہاں آ کر آہ اس کے اندر دخل انداز ہونے کی بھی کوشش کی آہ کراچی پولیس کے لیے دعا زہرہ کیس ایک چیلنج بنا ہوا تھا لیکن بعد میں آہ اس پہ ملزم ملزم بھی گریفتار ہوا پولیس نے نہ صرف زہیر کو بلکہ دعا زہرہ اور اس میں اور ریلیونٹ جو لوگ تھے ان کو بھی پیش کیا ہمارے کو اس کیس کے اندر ایک خاص باجین اظرائی کے کراچی میں درجانوں نہیں سیکڑوں اس طرح کی واقعات ماضی میں ہوتے رہے لیکن کسی کیس کو بھی اتنی زیادہ ہائپ نہیں ملی جتنا دعا زہرہ کیس کو ملی تو اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں جو پسے پڑھتا ہیں جن کے بارے میں نہ آپ کو پتا ہے نہ ہمیں لیکن پولیس پر اس کیس کو لے کر ہم نے دیکھا بہت زیادہ پریشر رید رہا ہے نہ صرف پولیس جوڈیشری تفتیشی بلکہ میڈیا بھی اس کیس میں خاص دلچسپی لیتا رہا ہے لیکن یہ کیس جس طرح لیندی ہوتا جا رہا ہے تو اس کے اختتام ہونا چاہیے کس جگہ پر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے اور کون لوگ ہیں جو اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یہ تو کوئی بات چھپتی تھی ہے سامنے آ جاتی ہے لیکن ہمیں لگتا ایسا ہی کہ جلد اس کیس کا بھی اختتام ہو جائے گا شاہ جاتی آپ کا بہت شکریہ کیونکہ بچیوں کے تحفظ کے لیے جو کونین بنا جاتے ہیں ان پر عمل درامت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر آئے روز اسی طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں گی پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا شاہ جی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ